محمد اللہ گنج بن منڈل کے گرام کروائی میں باغ مرت عوستہ میں ملا بن بیبھاگ کا کہنا ہے کہ باغوں کے آپسی سنگرش میں موت ہوئی ہے ویادی واسی فکاس پریشت کے سچیب وینود ارپادشے کا کہنا ہے کہ باغ گولی لگنے سے گھائل ہوا تھا باغ شکار کرنے کا پریاس کیا گیا وہی گرامیڈوں نے اس بات کی سوچنا بن بیبھاگ کو دی تھی لیکن بن بیبھاگ نے گرامیڈوں کی بات نہیں سنی باغ گرامیڈوں نے بن بیبھاگ کو سوچنا کری کہ ایک سیر آیا ہے ہاں پر باغ آیا ہے گھائل عبستہ میں ہے سوچنا پچھے دن پہلے گرامیڈوں نے بن بیبھاگ کو دی تھی اس کے بعد بھائی بھائی کے کرمچاری ادھیکاری اتنے لاپروا تھے اس سیر کا مومنٹ نہیں دیکھ پائے کہاں پر کےسا ہے گرامیڈوں نے لوگ بتا رہا تھا کہ سیر گھائل ہے یہاں تک بتاتے ہو کہ سیر میں گولی لگی کوئی دھردار اتیار سے اس کا شکار کیا گیا یہاں لگ رہا تھا کوئی شکاری نے اس کو گولی ماری تو باغ چھے دن بعد جب ملنے کے بعد جو دیکھا تو باغ مر گیا کہیں نہ کہیں وہاں بھائی کے لاپرواہی ہے کس نے کسی ادھیکاری کرمچاریوں کو اس کا جمعیداری لینی پڑے گی ابھی تک لیپاپودری کڑ دی ہے کوئی ایک سیو نکر آتا ہے اس کا میں چاہتا ہوں میں آبیدن دیکھا رہا ہوں ڈیوپوس آپ کو جو جمعیدار وہاں سے کرمچاری ہیں ان کو جتکل وہاں سے اٹھائے جائے اور دوشوں کو خلاف شکر سے تاروائی ہو سب سے دیکھا بائی تاریخ تارک لگا تھا وہ کال بانڈی آرکی ریسکیو تھی جس میں ڈاکٹر اور سکسا مادی کاری اس کو ٹرنکلائز کرنے کا ملنے لگا تھا چار دنکل پریاد لیکن وہ ایسی جگہ پر پاہل جہاں اس کو ٹرنکلائز نہیں کیا جاتا ٹرنکلائز کرنے کے دار دل کے امسکار کم سے کم وہ بیسے پتیس منٹر جوٹا جاتا ہے اس تک اس اوڈی میں اگر اس کو کنجرے تک لے آئے تو رکھتی تو اس کو کنجرے میں لائیں لیکن وہاں سے لوگوں کو اترنے میں خود کو ہی کنٹا لگا تھا اور وہ کھڑی باڑی ہے وہاں پر ٹرنکلائز نہیں کیا جاتا اور وہاں پر پر جب اس کے بعد اس کا پیئے مجھے ابھی بایا گیا تو اس کو بھولی کا نتانکہ نہیں کیا جاتا یہاں پر جہاں پر جہاں گیا